نمسکار دوستو دوستو کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ کر کہ یار کمپیٹیٹیو اگزام تو برلینڈ اور دھرندر لوگوں کا ہی نکلتا ہے ایسا سوچ کر ہم اس اگزام کی تیاری کبھی سیریسلی شروع ہی نہیں کرتے یا پھر ایسا کہ یہ سوچ کر کہ یار میں تو اٹریکٹیو ہوں نہیں کسی ایسے اٹریکٹیو بیکٹی سے ہم بات کرنے کا موقع جانے دیتے ہیں جبکہ ہمارا بات کرنے کا من ہو رہا تھا یا پھر ایسا کہ ہم کوئی ایکسسائز پروگرام صرف اس لیے نہیں شروع کرتے کیونکہ ہم من میں لگتا ہے کہ یار میں تو اٹریکٹیو ہوں ہی نہیں دوستو یہ سارے لیبلز ہیں میں اٹریکٹیو ہوں یا نہیں میں اٹریکٹیو ہوں یا نہیں میں برلینٹ ہوں یا نہیں یہ سارے کی سارے لیبلز ہیں آج ہم انہی کی بات کریں گے آج ہم بات کریں گے کہ کیسے یہ جو منٹل لیبل ہم اپنے ساتھ چپکا لیتے ہیں بہت جلدی ہی ہماری سوچ اور ہمارے ایکشنز کا سارا کا سارا فیصلہ یہ لیبلز ہی کرنے لگ جاتے ہیں اور ہمارے چاروں طرف ایک ایسی باؤنڈری بنا دیتے ہیں جس سے ہم باہر ہی نہیں نکل پاتے ہیں اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے اور اس پہل آئیکون کو تبائیے دوستو منٹل لیبلز بڑے پاورفل ہوتے ہیں اور ایک بار یہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہماری سوچ اور ہمارے ایکشنز کا سارا کا سارا کنٹرول انہی لیبلز کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اپنی آٹھویں کلاس کی ریس والا واقعہ تو میں کئی بار آپ کو سنا ہی چکا ہوں کہ میں اس ریس سے صرف اس لیے بیچ میں سے نکل کے بھاگ گیا کیونکہ میرے دماغ میں یہ لیبل کہ میں ایتھلیٹک نہیں ہوں بہت سٹرونگلی چپکا ہوا تھا مجھے پتا تھا اندر سے کہ میں ایتھلیٹک نہیں ہوں کروں گا بھی تو ہار جاؤں گا اس سے اچھا ہے بیچ میں سے ہی نکل لیتا ہے ایک اور قصہ سناتا ہوں جس سمیں میں کلاس ون یا ٹو میں تھا مجھے کسی نے بولا کہ تم انٹرورٹ ہو اب میں نے تو یہ شبت پہلے سنا نہیں تھا تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ایک ایکسٹرورٹ ہوتے ہیں جو سب سے بات کرتے ہیں اور ایک انٹرورٹ ہوتے ہیں جو لوگوں سے بات نہیں کرتے ہیں اکیلے ہی رہتے ہیں اچھا انٹرسٹنگلی پورے سکول پیریڈ میں جتنا سمیں میں سکول میں رہا اس دوران میں چپ چاپ ہی رہتا تھا بہت زیادہ لوگوں سے بات چیت نہیں ہوتی تھی اور بہت زیادہ دوست وغیرہ نہیں بنتے تھے کافی حد تک انٹرورٹ والے بہیوئر تھے اچھا ایک بار جب میں کالیج پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ بڑے سارے انٹرسٹنگ لوگ تھے وہاں پر اور اچانک مجھے لگا کہ میں بہت سارے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو دوست بنانا چاہتا ہوں اچھا میں نے کچھ ایسے سینئرز بھی دیکھے جن کی بہت سارے لوگوں سے دوستی تھی جب بھی وہ باہر نکلتے تھے لوگ ان سے ہائے الو کرتے تھے لوگ ان سے بات کرتے تھے اور ہر آدمی ان سے بات کرنا انجوائے کرتا تھا تو مجھے اچانک سے یہ لگا کہ یہ سکل مجھے بھی ڈبلپ کرنی چاہیے مجھے بھی ایسا گن اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ لوگ مجھ سے بات کرنا چاہے لوگ میرے دوست بننا چاہے انٹرسنگلی تب تک یہ لیبل کہ میں انٹروورٹ ہوں میرے دماغ سے اتر چکا تھا میں بھول چکا تھا لیکن جب تک وہ لیبل میرے دماغ میں رہا جب تک مجھے یہ لگتا رہا کہ میں انٹروورٹ ہوں تب تک میں ایکچول میں انٹروورٹ جیسی حرکتیں ہی کرتا رہا اور وہ چینج کیونکہ بہت سارا سمیں بیت گیا تھا کیونکہ اس طرح کا اور کوئی وارتالاپ ہوا نہیں کسی اور چیز نے یہ لیبل رینفورس کیا نہیں کہ میں انٹروورٹ ہوں تو بائی چانس وہ لیبل میرے دماغ سے فسل گیا یا باہر نکل گیا اور اس سمیں پھر میں اپنے بیہیوئر میں چینج بھی لا پایا اور بہت ساری نئی چیزیں بھی سیکھ پایا دوستو منٹل لیبلز کافی حد تک سیلف پگمیلین ایفیکٹ کا کام کرتے ہیں پگمیلین ایفیکٹ کے بارے میں ایک ہم نے اس سے پہلے ڈسکرشن کیا تھا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ملے گا لیکن شارٹ میں پگمیلین ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی دوسرے وقتی سے جس طرح کی امید کرتا ہوں جس طرح کا بیہیوئر ایکسپیکٹ کرتا ہوں تھوڑے سمائے میں وہ آدمی ایکچول میں اسی طرح کا بیہیوئر دکھانے لگ جاتا ہے ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر میں میتھ کا ٹیچر ہوں اور میرے انڈر دو سٹوڈنٹس ہیں اور ایک کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ بڑا اچھا میتھ کا سٹوڈنٹ ہے دوسرے کے بارے میں لگتا ہے کہ یہ اتنا اچھا نہیں ہے تو جو بچہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا اچھا سٹوڈنٹ ہے وہ جب صحیح سوال کرے گا تو میں اسے بہت انکریج کروں گا جب کچھ گلتی کرے گا تو میں اسے صحیح طریقے سے سمجھاؤں گا بتاؤں گا اس گلتی کو دور کرنے میں اس کی ہیلپ کروں گا جب وہ اچھے مارکس لے کر کے آئے گا تو میں بولوں گا ہاں دیکھو شاباز بیٹا تم تو بڑے ہوشیار ہو تم تو میتھ بڑے اچھ ہو جب وہ خراب مارکس لے کے آئے گا تو میں بولوں گا کوئی بات نہیں اور اگلی بار اچھا کر لینا اچھا دوسرا بچہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا سٹوڈنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا جب وہ اچھے نمبر لے کے آئے گا تو میں کچھ خاص دھیان نہیں دوں گا مجھے لے گا یار یار یہ ہے تو بیکار لیکن ایسے ہی دھوکے میں اس کے نمبر آگئے اچھا جب وہ خراب مارکس لے کر کے آئے گا تب مجھے لے گا ہاں دیکھو میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ فیسٹی ہے میں اس کو بھی بولوں گا کہ تمہارے بس کا کچھ ہے نہیں اچھا جب وہ صحیح سوال کرے گا میں خاص دھیان نہیں دوں گا جب وہ غلط سوال کرے گا تو میں اس کو ڈانٹوں گا بھی چلاؤں گا بھی بولوں گا بھی کہ تم محنت نہیں کرتے اچھا ان کے بھی بیہیوئر چینج ہونے لگ جائیں گے جس بچے کو میں اچھا سمجھتا ہوں اس کو لے گا ہاں یار سر تو بڑی یہ تعریف کرتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی اور محنت کرنے لگ جائے گا جس بچے کو میں فیسڈی سمجھتا ہوں وہ بچہ اس کو لے گا یار سر تو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں اس کا من بھی لگنا کم ہو جائے گا تھوڑا لاپرواہ ہو جائے گا ٹائم دینا کم کر دے گا ایفرٹ ڈالنا کم کر دے گا کلاسز مس کرنے لگ جائے گا اور وہ ایکچیل میں میں تھے فیسڈی ہو جائے گا یعنی یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ میں جس بچے کو ہوشیار سمجھتا تھا وہ ہوشیاری والے بیہیوئر دکھانے لگ جاتا ہے میں جس بچے کو فیسڈی سمجھتا تھا وہ فیسڈی والے بیہیوئر دکھانے لگ جاتا ہے اور یہی چیز اس سمیں ہوتی ہے جب ہم اپنے اوپر کوئی لیبل چپکا دیتا ہے جب میں اپنے آپ کو ایکسٹرورٹ سمجھنے لگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں یار میں ہوں ایکسٹرورٹ اور ایکسٹرورٹ لوگ تو انجان لوگوں سے بات کرتا ہے تو جب بھی میں انجان لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہوں میں ان سے بات کرتا ہوں میں ان سے اچھے سے بات کرتا ہوں کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہوں ان کے ساتھ میں مسکراتا ہوں آئی کانٹیکٹ رکھتا ہوں ان کی باتوں کو دھیان سے سنتا ہوں اور ان کے بڑھیا سے جواب دیتا ہوں اچھا لوگ بھی اچھے سے ریاکٹ کرتے ہیں کیونکہ میں ان سے اچھے سے بات کر رہا ہوں میری یہ دھارانہ کہ میں ایکسٹرورٹ ہوں اس لیے ایک طرح سے مجھے تو انجان لوگوں سے بات کرنے کا برث رائٹ ہے یہ اور سٹرون ہو جاتی ہے کنفرمیشن باعث چلو ہو جاتا ہے دوسری طرف اگر مجھے لگتا ہے کہ میں انٹروورٹ ہوں تب کیا ہوتا ہے تب مجھے لگتا ہے کہ میں انٹروورٹ ہوں میں تو لوگوں سے بات ہی نہیں کر پاتا ہوں تو جب بھی اگر اس طرح کی سیچویشن ہوتی بھی ہے جہاں پہ مجھے انجان لوگوں سے بات کرنی پڑے تو میرے دماغ میں یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ یار میں بات تو کر نہیں پاتا ہوں تھوڑا میں سنکوچ کے ساتھ تھوڑا میں فیجٹی ہو کر کے تھوڑا عجیب طرح سے لوگوں سے بات کرتا ہوں لوگ بھی اسی طرح ریسپونڈ کرتے ہیں یا تو مجھے اگنور کر دیں گے یا مجھے بہت زیادہ بھاو نہیں دیں گے یا جو کچھ بھی رہے گا اور میری یہ دھانا کہ یار میں تو انٹروورٹ ہوں اور سٹرون ہو جائے گی سارے کے سارے لیبلز ایسا ہی کام کرتے ہیں جو اگر آپ اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں تو اس طرح کی سائیکل شروع ہوتی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو بے وکوب سمجھتے ہیں تو اس طرح کی سائیکل شروع ہوتی ہیں آپ اپنے آپ کو اٹریکٹیو سمجھتے ہیں تب آپ کے ساتھ میں دوسری طرح کی سائیکلز چلنے لگتی ہیں آپ اپنے آپ کو انٹریکٹیو سمجھتے ہیں تو بالکل دوسری طرح کی سائیکلز چلنے لگتی ہیں دوستو سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ جس سمیں آپ وہ لیبل اپنے اوپر چپکاتے ہیں اس سمیں آپ ویسے نہیں ہوتے لیکن اگر آپ کچھ سمیں تک اس لیبل کو کیری کر لے جاتے ہیں تب آپ definitely ویسے بن جاتے ہیں کافی کچھ آپ جو لیبل اپنے اوپر چپکاتے ہیں وہی لیبل آپ کی personality آپ کے behaviors آپ کے actions کو create کر دیتے ہیں اب سوال یہ کہ اس لیبل والی سمجھتیا کو solve کیسے کیا جائے دوستو سب سے سمجھداری کا option یہ ہے کہ کسی بھی لیبل کو اپنے ساتھ چپکایا ہی نہ جائے جی ہاں چاہے positive ہو چاہے negative ہے اگر کوئی لیبل کوئی دوسرا دیکھتے ہیں ہمارے اوپر لیبل ڈالتا ہے یا میں خود اپنے اوپر کوئی لیبل ڈالتا ہوں تو میں اس لیبل کو پہچان سکوں اور پھر میں اس سے mental دوری بنا لوں کہ بھئیہ یہ تو لیبل ہے یہ مجھے اپنے اوپر نہیں چپکانا آپ سوال یہ ہے کہ لیبل کو پہچانا کیسے جائے دوستو لیبل کی پہچان بڑی سمپل ہے لیبل ایکچولی adjectives ہوں گے attractive unattractive athletic non-athletic smart dumb beautiful not beautiful موٹا پتلا لمبا چھوٹا یہ سارے کے سارے لیبل ہیں اور یہ سارے کے سارے adjectives ہیں تو سمپلسٹ پہچان یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے ساتھ کوئی adjective associate کرنا چاہتے ہیں یا کوئی دوسرا وقت ہے آپ کے اوپر کوئی adjective ڈالتا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ بھئیہ یہ لیبل ہے اور اگر میں اس لیبل کو اپنا لیتا ہوں اپنے اوپر چپکا لیتا ہوں تو پھر یہ لیبل ہی میری personality اور میرے سارے actions decide کر دے گا سارا کا سارا وہی control کرنے لگ جائے گا best یہ ہے کہ میں اپنے کاموں کا اپنی personality کا control ان لیبلز کو نہ دوں اور ان لیبلز سے میں mental دوری بنایا رکھوں کہ بھئیہ ہاں ٹھیک ہے آپ مجھے جو کہہ رہے ہیں سو کہہ رہے ہیں آپ مجھے چاہے intelligent کہہ رہے ہیں آپ مجھے بے وکوف کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں ان دونوں چیزوں کو accept نہیں کرتا میں لے لوں گا side میں رکھ بھی دوں گا لیکن اپنے گلے نہیں لگاؤں گا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی positive labels ملیں تو آپ feel good کریے آپ اچھا feel کریے کسی نے مجھے intelligent بولا یا کسی نے مجھے attractive بولا بڑھیا ہے میں اس چیز کے بارے میں اچھا feel کروں گا لیکن اس چیز کو بہت زیادہ seriously نہیں لوں گا اس چیز کو میں اپنے دل سے نہیں لگاؤں گا اپنے اوپر میں وہ label نہیں چپکاؤں گا دوستو یہ تو تھی کہانی mental labels کی mental labels basically adjectives ہوتے ہیں جو ہمیں یا تو باقی لوگ دیتے ہیں یا ہم خود اپنے اوپر چپکا لیتے ہیں اور ایک بار اگر ہم اپنے ساتھ ان labels کو چپکا لیتے ہیں تو پھر یہ label ہی ہماری personality ہمارے actions ہمارے behavior سارے کا سارا drive کرنے لگ جاتے ہیں سارا کا سارا control کرنے لگ جاتے ہیں اور labels کے ساتھ میں deal کرنے کی smartest strategy یہ ہے کہ ہم کسی بھی label کو چاہے positive ہو چاہے negative اس کو اپنے اس سے چپکائیں ہی نہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ label چپک گیا تو یہ label ہی control کرنے لگ جائے گا تو اس لیے control باہر کسی کو نہیں دینا control مجھے اپنے پاس ہی رکھنا ہے اس لیے labels کو میں چپکاؤں گا نہیں آپ مجھے اچھا label دیتے ہیں تو میں خوش ہوں گا مسکراؤں گا اچھا feel بھی کروں گا اور اس label کو ایک گلدستے کی طرح جو آپ نے مجھے gift کیا اور کنارے رکھ دوں گا اگر آپ مجھے negative label دیتے ہیں اس کو بھی میں گلدستے کی طرح کنارے رکھ دوں گا میں چپکاؤں گا نہیں دوستو آج کی اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اچھا لگا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریے لائک اور کومنٹ کریے اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے اور اس پر لائکون کو دبائیے چلتی ملتے ہیں ایک اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لیے بائی بائی